سبسکراب کیے اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لئے 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 واللہ بکل شئین علیم اسلامی اور دینی بھائیو عزیز طلبہ اور محترم و سعظہ اکرام ملت کی ماں اور بہنوں پچھلے جمعہ کے خدبے میں یہ بات پتلائی گئی تھی کہ اس امت کے جو اولین لوگ ہیں اس امت کے جو قائد تھے جو رہنما تھے جنہوں نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سارے کارنامے انجام دیئے ہیں انہوں نے اپنی علمی زندگی کا آغاز اور اس کی ابتداء کیسے کی تھی کس ذوق اور شوق کے ساتھ کس بلند حمت اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا اس سلسلے میں بزرگوں کی زندگی سے کچھ حالات کچھ واقعات آپ کو سنائے گئے تھے اور آج بھی اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ہمارے بچوں کے اندر بچیوں کے اندر یہ شوق یہ ذوق یہ حمت اور یہ حوصلہ بلکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ حمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ اسے کسی بھی عمر میں ہو اسے علم حاصل کرنا ہے علم حاصل کرنے کے لئے کوئی خاص عمر نے ہوا کرتی ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کی زندگی اور ان کی صیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو آپ پر ایمان لانے والوں میں ہر قسم کے لوگ تھے بچے بھی تھے نوجوان بھی تھے ادھیر عمر کے لوگ بھی تھے بوڑھے لوگ بھی تھے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر علم حاصل کیا کرتے تھے اس لئے ہمارے دلوں کے اندر علم حاصل کرنے کی تڑپ ہونی چاہیے لگن ہونی چاہیے جستجو ہونی چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ وہی جستجو ہونی چاہیے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سینے میں تھی کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کس جوش اور جذبے کے ساتھ علم دین حاصل کیا ہے اس سلسلے میں گفت گوچل لئی تھی اور آج بھی امام مالک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہی ہوگا کہ انہوں نے علم حاصل کرنے کے لئے کس طرح سے سفر تے کیا ہے یوں تو بہت سارے سفر انہوں نے کیے ہیں اور علم حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ دستور یہ رواج یہ طریقہ علم حاصل کرنے کا بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے سے یہ سنسلہ چلا آ رہا ہے دوسری امتوں میں دوسری قوم اور ملتوں میں بھی اس کا رواج رہا ہے لیکن امت مسلمہ میں جس طرح سے اس امت کے افراد نے اور جو بعد میں چل کر بڑے بڑے دین کے قائد ہوئے رہنما ہوئے امام ہوئے جنہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام حمد بن حمل اور امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں انہوں نے علم حاصل کرنے کے لئے بہت سارے سفرتے کیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی صیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام اپنے علاقے سے اپنے خطے سے ہجرت کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور دین سکھا کرتے تھے اور بالخصوص نمی اور دسمی ہجری کا جو زمانہ ہے جن دو سالوں میں کسرس سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز علاقوں سے بڑے بڑے قبائل بہت سارے افراد پر مشتمل گروہ اور جماعتیں اللہ کی رسول کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی کوئی ایک ہفتے قیام کرتا تھا کوئی دو ہفتے قیام کرتا تھا کوئی بیس روز قیام کرتا تھا اور دین اور شریعت کا علم سیکھنے کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ہدایت فرماتے تھے کہ اب آپ لوگ جائیں اور یہ جو علم سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دعو سیکھائیں بلکہ اللہ کی رسول کو یہ احساس تھا کہ آپ کی وفات کے بعد اور زیادہ لوگ علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے صحابہ کے پاس پہنچیں گے لیٰذا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خصوصیت کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی استوصو بہم خیرہ کہ جو لوگ تم سے علم حاصل کرنے کے لئے آئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا ان کو دھدکارنا نہیں ان کی بیزتین نہ کرنا ان کی توہین نہ کرنا ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور غلفت کے ساتھ پیش آنا جو تم سے علم حاصل کرنے کے لئے آئیں گے لیٰذا علم حاصل کرنے کے لئے یہ سفرتے کرنا اور استاذ کی خدمت خدمت میں حاضر ہونا اس عظیم مقصد کے لئے کوئی نئی بات نہیں رہی ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا بلکہ ان کے ان سفروں کے پیچھے اور اس طرح پر جستجو اور لگن کے پیچھے ان کی والدہ محترمہ کا بلا ہاتھ تھا لیٰذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کی ابتدائی مرحلے میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک قبیلہ بنو حضیل اس میں آپ نے اس کی طرف آپ نے سفر کیا اور تقریبا بارہ تیرہ سال اس قبیلے کے درمیان زندگی گزارنے کے بعد اور اس قبیلے میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے سفرتے کیے جہاں یہ قبیلہ جاتا تھا وہاں امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس کے ساتھ ہوا کرتے تھے اس قبیلے سے جب واپس آئے مکہ کے اندر اس کے بعد انہوں نے ان کی والدہ محترمہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام سننکھا تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ کو شہرت حاصل ہو چکی تھی کہ مدینہ میں ایک بڑا امام ہے حدیث کا فقہ کا جسے مالک ابن انس کے نام سے جانا جاتا ہے لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے یہ ارادہ کیا کہ مجھے مدینہ کا سفر تے کرنا چاہیے لہذا آپ نے مدینہ کی طرف سفر تے کیا علم حاصل کرنے کیلئے اور مدینہ میں علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے یمن کا سفر کیا اور یمن کا سفر کرنے کے بعد بغداد کا سفر تے کیا جہاں دو سال زندگی گزاری اور بغداد کا سفر کرنے کے بعد مکہ واپس آئے اور مکہ سے پھر موقع ملا بغداد کا سفر کرنے کا ایک مہینہ وہاں زندگی گزاری اور اس کے بعد بغداد سے مصر کا سفر تے کیا یہ امام شافعی کی زندگی کے اہم سفر ہیں جو انہوں نے کی ہے لیکن میں جس سفر کے سلسلے میں تفصیل سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے وہ آپ کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کی جانب مکہ سے مدینہ کی جانب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیسے یہ سفر تے کیا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا جب یہ ارادہ ہو گیا کہ وہاں سفر تے کرنا ہے تو انہوں نے اس سفر کی تیاری کی اور تیاری یہ کی کہ امام صاحب کی خدمت میں کچھ حاصل کرنے کے بعد مجھے حاضر ہونا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب وہ عطا ہے مکہ میں کسی شخص سے مانگی یہ کتاب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام شافعیر یتین تھے فقیر تھے خرید نہیں سکتے تھے کتاب کتاب خریدنے کے لئے ان کے پاس پیسے نہیں تھے نہ ان کی والدہ کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ کتاب خریدوا سکتے ہیں لہٰذا امام شافعیر رحمت اللہ علیہ نے کتاب طلب کی کسی شخص سے اور اس کتاب کو پڑھا اور پڑھا ہی نہیں اس سے پہلے بھی میں روایت ذکر کر چکا ہوں کہ انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پوری کتاب زبانی طور سے یاد کر لی لہذا ایک طرح سے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانے کیلئے اپنے آپ کو تیار کیا کہ وہاں کس طرح سے جائیں گے اور دوسری طرف مکہ کا جو گورنر تھا جو ذمہ دار تھا اس وقت کا اس کی جانب سے ایک وسیعت نامہ بھی امام شافعیر رحمت اللہ علیہ کو مل گیا جس میں یہ شفارش تھی کہ قریش خاندان سے تعلق رکھنے والا ایک ہونہار طالب یتیم ہے فقیر ہے مسکین ہے لیکن علم دین حاصل کرنے کیلئے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے لہذا اس کا خاص خیال لکھا جائے اس پر خاص توجہ دی جائے اپنے اسی سفر کے سلسلے میں امام شافعیر رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں امام شافعی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے مدینہ کیلئے یہ سفر تیہ کر شروع کیا اس وقت میری عمر چودہ سال کی تھی کہتے ہیں کہ اس وقت میرے چہرے پر داڑی کے بال بھی نہیں ہو گئے تھے موچے بھی نہیں نکلی تھی گویا کہ مراحقت کے عمر میں تھے نوجوانی کے مراحل سے مراحل میں پہنچنے کے قریب تھے کہتے ہیں کہ چودہ سال کی عمر میں میں نے سفر تیہ کرنے کا ارادہ کیا کہتے ہیں مدینہ سے نکل کے میں ایک جگہ ہے زیتوہ ایک مقام ہے ایک جگہ ہے وہاں پہنچا فرآیت الرقبن فہملنی شیخ منہم الیل مدینہ تھی ایک قافلہ دیکھا جو مدینہ کی طرف جا رہا تھا لیٰذا اس قافلے میں ایک بزرگ انسان تھا اس سے گزارش کی کہ میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں لیٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیجئے اس شخص نے اپنے ساتھ سوار کر لیا امام شافع رحمت اللہ علیہ کو اس کے بعد کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے مکہ سے مدینہ کا جو سفر تے کیا ہے آگے بات آ رہے ہیں کہ آٹھ دن لگ گئے آٹھویں دن عصر کے وقت امام شافع رحمت اللہ علیہ مدینہ پہنچتے ہیں لیکن ان ایام کے اندر امام شافع رحمت اللہ علیہ نے اپنی خاص توجہ قرآن پر رکھی حافظ قرآن تھے کہتے ہیں کہ آٹھ دن میں سولہ دفعہ قرآن ختم کیا ہے آٹھ دن میں سولہ دفعہ قرآن ختم کیا ہے یہ یاد کرنے کے لئے جیسے انسان کو قرآن یاد ہو بار بار پڑھ سکتا ہے حالانکہ حدیث میں تین دن سے اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے سمجھ کے بڑھنا چاہتا ہے تین دن سے کم میں قرآن کو ختم کرنے سے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ورہا فرمایا ہے ایک صحابی نے اجازت چاہی اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی کہ نہیں قرآن سمجھ کی پڑھو لیکن اگر کوئی یاد رکھنا چاہتا ہے بار بار اس کا یادہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ محفوظ رہے ہیں حفاظ اکرام کے لئے جو قرآن کے حافظ ہیں صرف رمضان میں قرآن ان کو یاد رہتا ہے رمضان ہی میں یاد رکھتے ہیں باقی سال کے جو گیارہ مہینے ہیں اگر کوئی آیت آپ دریافت کرے کہ یہ آیت کہاں ہیں تو آپ کو کوئی انتظار کرنا پڑے گا اگلے رمضان کا کہ رمضان آئے گا تو ان سے سوال کیا جائے پوچھا جائے کہ قرآن کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے جب بھی خالی وقت آپ کو ملے اگر حافظ قرآن ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اس کا یاد ہے کہ جیئے اس کو دورائی ہے تب تو یہ قرآن محفوظ رہے گا ورنہ یہ قرآن محفوظ نہیں رہے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بہرحال اس سفر کو غنیمت سمجھا اور اس سے فائدہ اٹھایا اور قرآن کو بار بار دورائیا اس کے بعد کہتے کہ میں آسر کے وقت مدینہ پہنچا اور مسجد نبی میں آسر کی نماز عدا کی اور جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ اگلے دن صبح کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس طالب علم کو دیکھا دیکھتے ہی ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے بلکہ آگے چل کر کسی بڑی شخصیت کا اونچی شخصیت کا یہ مالک ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ تجربے کار انسان تھے اور وہ ساری تجربہ کار لوگ ہیں کسی انسان کی ظاہری حالت شکل و صورت دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی ظاہری حالات کس بات کا پتہ دیتے ہیں ہمارے شریعت میں اس کو علم فراست کہا جاتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے معمولی طالب علم نہیں ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگ آئے امام صاحب سے علم حاصل کر کر چلے گئے لیکن اب تک کوئی ایسا طالب علم ان کو نظر نہیں آیا لہذا امام شافع امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا محمد اتق اللہ محمد ابن عدریس نام ہے امام شافع رحمت اللہ علیہ کا ان سے کہا پہلی وسیعت پہلی نصیت اپنے سہونہار طالب ان کو امام شاہ مالک رحمت اللہ علیہ یہ کرتے ہیں اتق اللہ محمد یاد رکھنا کیا اللہ رب العزت سے ہمیشہ کرتے رہنا اللہ رب العزت نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی پابندی کرنا اور جن سے منع فرمایا ہے ان کے قریب نہ جانا علماء اکرام نے طالب علمی کی آداب لکھے ہیں ان آداب میں یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ لکھی جاتی ہے کہ اگر آپ صحیح معنی میں علم دین علم شریعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نافرمانی نہیں کریں گے اللہ رب العزت کی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے اپنی آپ کو بچائیں گے تب تو علم حاصل ہوگا ورنہ علم حاصل نہیں ہوگا بلکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمائے آئے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی ہے قرآن کی آیت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ تم کو سکھائے گا علم عطا فرمائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے نہیں در ہوگے اس کا خوف اور اس کی خشیت دل میں نہیں ہوگی تو یہ علم نہ تو تمہارے دل و دماغ میں اترے گا اور نہ تم اس پر عمل کر سکتے سیدھی سی بات لہذا امام مالک رحمت اللہ علیہ سب سے پہلی وسیعت اپنے اس ہونہر تعلیم کو کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں شہدتے رہنا اور دوسری وسیعت اور گناہوں سے استناب کرنا اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا کیوں اس لئے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے یہ علم حاصل نہیں ہوتا ہے ملکی امام شافعی نے شاعری کی زمان میں اسی بات کو کہا ہے کہ انہوں نے کسی موقع سے اپنے کسی ایک استاز سے وقی ابن جرہ ان کے استاز ہیں ان سے شکایت کی امام صاحب سے کہ میں جو چیزیں یاد کرتا ہوں حفظ کرتا ہوں مجھے یاد نہیں رہتی حافظہ خراب ہو گیا ہے میرا اس کی کوئی دواء اس کا کوئی علاج آپ بتلائیں روحانی علاج اس کا کچھ بتلائیں آپ کیا ہو سکتا ہے اس کا روحانی علاج لہذا امام شافعی رحمت اللہ علی نے آشار میں کہا شکوتو الہ وقی انسو احفظی فعرشدنی الہ ترک المعاس کہ میں نے اپنے استاز محترم سے اپنے حافظے کے خراب ہونے کی شکایت کی لہذا انہوں نے مجھے یہ ہدایت دی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گناہ نہ کرو اللہ کی نافرمانی نہ کرو معصیت نہ کرو اور انہوں نے بتلایا وَأَخْبَرْنِ بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ کہ یہ علم کیا ہے اللہ رب العزت کا نور ہے وَنُورُ اللَّهِ لَا يَوْتَى لِعَاصِرِ اور اللہ تعالیٰ کا یہ نور یہ روشنی یہ گنےگار کوتا نہیں ہوتا ہے لہذا علم اگر صحیح معنی میں طلبہ کو حاصل کرنا ہے اپنا حافظہ اگر آپ کو باقی رکھنا ہے تو ہم جو نافرمانیہ کرتے ہیں اور بڑی بڑی نافرمانیہ کرتے ہیں لہذا ان سے بعض رہنا ہوگا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس ہنہار طالب علم سے کہا کہ تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچو اور اس کے بعد کہتے ہیں فَإِنَّاُسَ يَكُونُ لَكَا الشَّانُ مِّنَ الشَّانُ کہا کہ تمہارا آئندہ چل کے ایک ہونچا مقام ہوگا تمہیں ایک بڑے انسان بنوگے اس کے بعد کہا اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ قَدْ عَلْقَ عَلَىٰ قَلْبِكَ نُورًا کہ یقیناً تم میرے پاس علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آئے ہو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اللہ نے تمہارے دل میں نور شریعت میں ڈال دیا ہے اس علم کو حاصل کرنے کی روشنی عطا فرمائی ہے فَلَا تُطْفِهُ بِالْمَاسِيَةِ لہذا گناہوں کے ذریعے سے اس روشنی کو بجھانے کی کوشش نہ کرنا یہ وزیت یہ نشیت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو کی اور اس کے بعد کہتے ہیں سُمَّا قَالَ لَهُ جو اصل مقصد تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب موتہ وہ حاصل کرنے کیلئے گئے ہوئے تھے کہا کہا کہ تم کیا ہے کل آنا کل جب تم آوگے تو جو کتاب تمہیں پڑھ کے سنائی جانی ہے اور جو شخص تم کو پڑھ کے سنانے والا ہے وہ بھی آئے گا لہذا آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے ان نشیتوں کے ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنا یہ درس ختم کر دیا کہ اب تم جاؤ کل آئندہ آنا اور کل سے ہماری جو کتاب ہے اس کا درس شروع ہوگا دوسری روایت کے الفاظ ہیں امام شافیٰ کہتے ہیں فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ وَابْتَدَاتُ عَنْ أَقْرَى ظاہرًا کہتے ہیں کہ اگلے دن کی جب صبح ہوئی اور میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے موتہ اس کو اپنے حفظ سے پڑھنا شروع کیا حالانکہ کتاب بھی ہاتھ میں تھی لیکن اپنے حفظ سے سنانا شروع کیا کتاب ان کے ہاتھ میں تھی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب جب مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا خوف لائق ہوتا دہشت ایک دل میں تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی امام مالک رحمت اللہ علیہ باروب شخصیت تھے اور درس حدیث کے لئے خصوصیت کے ساتھ میں نے ایسی ممبر سے ذکر کیا ہے غسل کیا کرتے تھے وضو کیا کرتے تھے لباس تبدیل کیا کرتے تھے خوشبو لگایا کرتے تھے کس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عدد اور اس کے احترام میں اور وہی امام مالک ہے جب کوئی دروازے کھٹ کٹھاتا تھا اور پوچھتا تھا امام مالک موجود ہے نہیں ہے لوگ پڑھنے کے لئے آنا چاہتے ہیں تو ان کی خادمہ دریافت کرتی تھی کہ آپ یہ بتائیں کیا پڑھنے کے لئے آئے علم حدیث پڑھنے کے لئے آئے یا علم فقہ پڑھنے کے لئے آئے مسئلہ مسائل پوچھنے کے لئے آئے اگر لوگ کہتے ہیں کہ علم حدیث پڑھنے کے لئے آئے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ احتمام فرمایا کرتے تھے اور اگر کوئی دوسرے مسئلہ مسائل پڑھنے کے لئے آئے تو اس کے لئے کوئی احتمام نہیں کیا کرتے تھے اس لئے آپ کے درس میں ایک حیمت ہوا کرتی تھی لوگ چون اشرا نہیں کر سکتے تھے ورنہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کو درست سے باہر کر دیا گرتے تھے امام شافعی کہتے ہیں کہ میرے دل میں امام مالک کی دوشت بیٹھی ہوئی تھی سن کر کہ امام مالک بہت سخت انسان ہے اور جب جب میں نے یہ چاہا کہ میں اب پڑھنا بند کر دوں لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ نہیں بچے اور زیادہ پہوے اور زیادہ سناو کیوں اس لئے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فصیح اللسان تھے عربی زبان اچھی عربی زبان بولنے والے بھی تھے پڑھنے بھی اچھے انداز میں پڑھنے والے بھی تھے جیسا کہ امام احمد بن حمل نے اس کا اطراف کیا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ عربی زبان کے ماہر انسان تھے لہذا امام مالک جیسے لوگ اپنے شاگر سے کہتے ہیں کہ یا فتح زد حتی قراتو علیہ فی ایامی نسیرہ کہا کہ بیٹے اور زیادہ پڑھو ان کی خواہش تھی لہذا چند ایام کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ حدیث کی کتاب امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے پڑھ کر ختم کر دی دوسری نواہت کے الفاظ ہے کہتے ہیں کہ جب میں امام مالک کی خدمت میں پہنچا اور موتا مجھے یاد تھی زمانی طور سے امام مالک نے ان سے کہا کہ احذر من یقرہ علک کہا کہ کوئی ایسا شخص اپنے پاس اپنے ساتھ لے کر آؤ جو یہ کتاب پڑھ کر تم کو سنائے ہے تم نے تو سنی نہیں ہوگی اور تم ابھی ابتدائی طالب علم ہو لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ امام شافعی یہ کتاب پہلے سے یاد کر کے آئے ہوئے لہذا کہا امام مالک نے کہ کسی ایسے شخص کو لے کر آؤ اپنے ساتھ جو تمہیں پڑھ کر سنائے امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں خود ہی پڑھوں گا امام صاحب لہذا اپنے حافظے سے میں نے موطب امام صاحب کے سامنے پڑھی امام صاحب نے اس موقع سے کہا تھا کہ اگر صحیح معنی میں کوئی طالب علم کامیاب ہوگا مستقبل میں چل کر اور ترقی کرے گا تو وہ یہی لرکا ہوگا یہی نوجوان ہوگا تو یہ اس طرح سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک کی خدمت میں علم حدیث حاصل کیا ہے امام مالک کی یہ کتاب سننے کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام مالک جن مسائل کا فتوہ دیا کرتے تھے لوگوں کو اور ان کا درس میں تذکرہ کیا کرتے تھے امام شافعی نے وہ مسائل بھی امام صاحب سے حاصل کیے اور اس طرح سے امام شافعی نے سولہ سال امام مالک کی شاگردی میں گزارے یہاں تک کہ امام مالک کی وفات ہو گئی ایک سو اناسی ایک کم نو اسی ایک سو اناسی ہجری میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے لیکن اس دوران سولہ سال کے دوران امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ کو نظر انداز نہیں کیا امام شافعی اس دوران مکہ کی زیارت کرتے رہے اور مکہ میں اپنی والدہ محترمہ کی نصیحتوں پر حمل کرتے رہے اسے ہدایات لیتے رہے سولہ سال علم حاصل کرنے کے بعد امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی خواہش ہوئی امام مالک کا اب انتقال ہو چکا ہے مکہ واپس آگئے ہیں لہذا اب فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن کچھ کام کیا جائے کچھ ایسا عمل کیا جائے جس سے اس کی عجرت مل سکے لہذا اسی موقع سے کہتے ہیں کہ مکہ میں یمن کا ایک گورنر آیا ہوا تھا مکہ کا گورنر یمن میں آیا ہوا تھا اور قریش خاندان کے کچھ لوگوں نے اس گورنر سے یہ خواہش کی کہ یہ ہونہار طالبیل ہمارے ساتھ ہے اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کی صحبت اختیار کر کے واپس ہوا ہے لہذا آپ اس لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائیے اور اس سے کوئی کام لیجئے لہذا یہ گورنر امام شعفی رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن پریشانی اور مشکل یہ تھی یہاں بھی امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے پاس سامین سفر کے لیے سواری کی اجرت کہاں سے میں اثر ہوگی سفر کی اخراجات کہاں سے آئیں گے یہ مسئلہ ان کو درپیش تھا کہ سفر کیا جائے تو کیسے سفر کیا جائے لہذا امام شعفی اپنے ابتدائی سفر کی شلسلے میں فرماتے ہیں کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ اِنْدَا أُمِّي مَا تُعْتِنِي مَا اَتْحَمَّلُ بِهِ کہ میری والدہ محترمہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جس کے جو مجھ کو وہ دیتی ہیں اور میں اس کے ذریعے سے سفر تیہ کر سکتا لہذا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں اپنے بیٹے کی علمی ترقی کے لیے اور ایک روشن مستقبل کے لیے کیا خربانی دے سکتی ہے ماں جو خربانی دے سکتی تھی اس نے اپنے خربانی پیش کر دی ماں کے پاس ایک گھر تھا ایک سایہ تھا سر چھپانے کے لیے لہذا امام شافعی کہتے ہیں فَرَحَنَتْدَارَا حَيْبِ سِتَّتَ عَشَرَ دِیْنَارَ کہ ماں نے اس سفر کی تیاری کے لیے سولہ دینار میں اپنا گھار گرمی رکھ دیا کہ میرے بیٹے کی علمی ترقی نہ رکھ سکے اس کا مستقبل روشن ہو اس امید میں ماں نے یہ خربانی بیش کی ہے آپ تصور کیجئے کہ اولاد کی تربیت اس کی ترقی میں اور اس کے مستقبل میں جا کر ایک بڑا انسان بننے کے لیے ماں کا اصل کردار ہوتا ہے ماں یہ خربانیاں پیش کرتی ہیں اور مشہور جملہ ہم سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے کوئی بھی بڑا انسان اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کے خاندان میں اس کے گھر میں کوئی خاتون ایسی ہے یا نہیں ہے جس نے اس کو آگے بڑھایا ہے لہذا امام شافعی حمد اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو آگے بڑھانے کیلئے کیا کیا ہے اپنا گھر اپنا سایہ اپنا کھکانہ گر بھی رکھ دیا لیکن یہ کہ بیٹے کا سفر کسی طرح سے نہ رکنے پائے لہذا کہتے ہیں کہ فتح حمل تو بھی ہے ماہو لہذا جب یہ اخراجات سفر کے مل گئے تو اس ڈیورنر کے ساتھ میں نے یمن کا سفر طے کیا اور یمن میں جا کے جو حکومت کے بہت سارے کام تھے علمی کام تھے وہ انجام دینے لگا اور اتنے اچھے طریقے سے ان کاموں کو انجام دیا کہ وہاں وہ گورنمنٹ خوش ہوا پہلے تو اور اس نے نجران اقلاقہ یمن کا اس کا ان کو ذمہ دار بنا دیا کہ تم ہی اس کے ذمہ دار ہو یہ یہ ماں کا کردار تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کی ترقی کے لئے اپنا ایک سایہ تھا وہ بھی گروی رکھ دیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج بھی ماں کو والد کو ایسی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے والد کو بھی ایسی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے علم کی خاطر ہم ایک ٹائم نہ کھ رہے دو ٹائم نہ کھ رہے گھر کا سایہ چلا جائے لیکن بچوں کی تعلیم اور تربیہ پر ان کی علمی ترقی کے لئے رہی دولت یہ پیسہ خرچوں کیا جانا چاہیے اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے آئیے یہ ماں کیا ہے یہ ماں کیا ہے ایسیت رکھتی ہیں ہمارے لئے شاید ہماری سمجھ میں نہ آیا ہو میں فرانس کا ایک مشہور قائد سپاہ سالار ہے نپولین کا نام سب نے سنا ہوگا یا کم از کم پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں نپولین کون تھا فرانس کا مشہور سپاہ سالار تھا اور شہنشاہ بھی تھا فرانس کا جس کی قیادت میں اس نے اپنی قیادت نے بہت ساری یوروپی ممالک کو فتح کیا ہے مشہور قائد اور حکمرہ گزرا ہے فرانس کا لہذا نپولین سے کسی نے پوچھا تھا کہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ اگر آپ کو فتح کرنا ہو وہ کون سا قلعہ ہے اسلامی ممالک میں سب سے مضبوط قلعہ جس کا فتح کرنا آپ کے لئے دشوار ہے سب سے مشکل ہے آپ فتح نہیں کر سکتے وہ کون سا قلعہ ہے ہے اس نے کسی قلعہ کا نام نہیں لیا اس نے کسی خطے یا کسی ملک کا اسلامی ملک کا نام نہیں لیا ہے اور نہ اس نے کسی اسلامی قائد کا نام لیا ہے کہ فلا فوجی یا فلا کمانڈر اس ملک کا سب سے زیادہ خطرناک ہے یا فلا ملک کی فوج سب سے زیادہ خطرناک ہے میں اس کو فتح نہیں کر سکتا ہوں آئیے ہمارے لئے عبرت کا مقام ہے ہمارے لئے اس نے جو جراب دیا ہے کہتا ہے قالہ سب سے مضبوط قلعہ جسے میں فتح نہیں کر سکتا ہوں میں نہ میری فوج فتح کر سکتی ہے وہ کیا ہے اسلامی مالک نے کہا الامہات اسوالحات نیک مائے ہیں نیک خواتین ہیں یہ وہ ایسے قلعے ہیں کہ ہم فوج کو فتح کر لیں گے ملک فتح کر سکتے ہیں لیکن نیک مائے جو اسلامی ملکوں میں بچوں کی تربیت کرتی ہیں پرورش کرتی ہیں ہم ان کو فتح نہیں کر سکتے ہیں یہ تھا ماں کا کردار اسلامی دور میں کہ دشمنانے اسلام ہماری ماں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو اسلام کا سب سے مضبوط قلعہ تصور کرتے تھے لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر سب سے کمزور ہمارا قلعہ ہے تو وہ یہی قلعہ ہے ہمارے گھر کی ماں سب سے کمزور ہیں ہماری بیٹیاں سب سے کمزور ہیں ہماری خواتین سب سے کمزور ہیں ان کے اندر نہ صلاحیت ہے نہ سوالی احیت ہے نیک ہے ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتیں جو اسلام کا قلعہ ہیں ان کی صفات بھی میان فرمائی ہیں کونسی عورتیں نیک بھی ہوتی ہیں وہ صفات کہاں ہیں پانچ وقت کی جو خاتون نماز پڑھے وہ نیک ہے رمضان کے روزے رکھے وہ نیک ہے شعور جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے وہ خاتون نیک ہے اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کرے وہ خاتون نیک ہے شعور گھر پر موجود نہیں ہے اولاد کی حفاظت کریں اولاد کی صحیح تربیت کریں اس کو مدرسے بیجے اسکول بیجے وہ خاتون نیک ہے اسلام کی نگاہ میں کیا ہمارے گھروں میں ایسی خواتین موجود ہیں ہمارے گھروں میں تو اتنے گھٹیا گردار کی خواتین موجود ہیں کہ اسلام کے علاوہ ساری چیزیں اس کے علامات اس کی نشانیاں ساری چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں اللہ رب العزت ہماری خواتین کو ہدایت ہے اور مسلمانوں کو سمجھتا فرمائے کہ اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح فرمائے اپنے گھر کی تربیت کا نظام اور سسٹم درست کریں اپنی ان خواتین کو علیہ السلام کے مضبوط قلعے تھے کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری عزت یہ وقار بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ زدگی رہی تو فریسی سے سلیم میں کچھ گفتگو ہوگی وآخر دعوان الحمدلہ رب العالمين